ارے انکل ہم کتنی بار بتائیں ہم لوگوں نے کوئی بھی گلبر نہیں کی ہے دیکھو بچوں بحث باجی نہیں تمہاری اس بحث باجی کی وجہ سے میں تمہارے چاٹا بھی مار سکتا ہوں ارے ایسے کیسے بول رہے انکل یہ کوئی تمیز ہوتی ہے اب تو مجھے سکھائے گا تمیز ارے ہاں یار میں سکھاؤں گا میں نے کوئی بھی گلتی نہیں کی ہے گلتی تم نہیں کی ہے تم رونگ سائیڈ گاڑی کیوں چلا رہے تھے ارے تو اس کے لیے سوری بولیا تو صحیح لیکن تم نے مجھ سے بتتمیزی سے بات کی ارے انکل تم نے بھی تو ابھی بتتمیزی سے بات کی اب تو مجھے پھر سے تمیز سکھائے گا بوس میں تو کہتا اس کے ایک لات دھری دو لگتا ہے اس کے ایک لات دھر نہیں پڑے گی اب آج سب اگر تو ہمارے لات دھرے گا تو بھائی میں تیرا پچوارا نوچ ڈالوں گا تیری اتنی حمد ذرا نوچ کے دکھا ارے تو تم لات دھر کے دکھاؤ میں تو لات دھر بھی دوں گا تُنے میرے کو ہلکے میں لے رکھا ہے کیا ارے تو ہم لوگ بھی لات مکہ دھر دیں گے ہمیں بھی ہلکے میں لے رہو کیا ارے پنچہ ان ٹوٹ پڑو چو اب تم بھی ٹوٹ پڑو چھوڑنا نہیں ہے ان پولیس والوں کو بھاگو بھاگو ابھی بھاگو پیٹ دیا اب تو تم بچنے نہیں والے اب تو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا تمہیں ارے پہلے پکڑو تو صحیح پھر چھوڑنے کے بارے میں سوچتے رہنا تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں کہ میرے بارے میں تم کچھ کر پاؤ کہ ارے بہت ہی بڑیاں ابھی نکلتے ہیں یہاں سے سنچہ ان پنچہ ان ہم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی بڑی گلتی تو نہیں کر دی ارے کیا گلتی کر دی ان والے انکل نے دیکھا کیسے بتتمیزی سے بات کے اور لات مانے کی کوشش بھی کی بھاگو 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 کیا کسی بھی وقت ہمارے پیچھے 5 star کی پولیس لگ سکتے ہیں بھائی سنچین اور کسی بھی وقت کیا بھائی یہاں پر تو 5 star کی پولیس لگ بھی گئی ارے یار پھٹ تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو جلدی سے اپنے سیکریٹ بیس کے اندر نکلنا چاہیے ہیں بھائی سب سے سیف اپشن ہے وہاں نہیں گئے تو بھائی یہ پولیس والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے یار آرے تو چلو فٹا فٹ سے اپنے مست والے ایک دم سیکریٹ بیس میں نکلتے ہیں یار وہاں تو کوئی بھی ہمیں نہیں پکڑ پائے گا اور وہاں پر مست کھانا پینا بھی آیا کافی دنوں تک ہم لوگ چھپے رہ سکتے ہیں آرے ہاں یار کافی زیادہ لمبے ٹائم کے بعد نکلیں گے تاکہ کوئی گڑ بڑڑا ہو چلو یار فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اپنے سیکریٹ بیس کی طرح فلیٹس کو چلو بھائی کھانا وانے ایک دم مست کھا پی لیا ہے ابھی تھوڑا آرام کر لیا جائے ویسے بھی دوپیر کو کہاں ہی جاؤں اور یہ شنچن پینچن تو بھائی گاڑی لے کر پتا نہیں کہاں ہی کہے ہیں خیر جو بھی ہو وہ ان لوگ کو گھومنے تو بھائی میں نے کھانا وانے ایک دم مستری کے سکھا لیا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں بھائی سونے کے لیے بٹ یار کیا سونوں میں جا کے تھوڑے ٹی وی دیکھتے ہیں مست انٹرٹینمنٹ ہوگا لیٹس کو گئیز اوپر والے روم میں چلتے ہیں روم کیا اوپر والے ہال میں اور چلتے ہیں فٹا فٹ سے ٹی وی دیکھتے ہیں نیوز بغیرہ دیکھتے ہیں آج کل لاؤس سینٹوس میں کیا چل رہا ہے کیا تباہی بباہی مچی پڑی ہے یہ تو دیکھیں ہم لوگ یہ اپنا مست والا ٹی وی اور یہ سوفا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوگا سوفے کو بھی ٹھیک کرنا ہے باقی ذرا ٹی وی کو دیکھتے ہیں کیا نیوز بغیرہ آریا بھئی لاؤس سینٹوس میں آج کل ایک سیکنڈ ادھر جانے تو بھائی مجھے ہاں تو ذرا ٹی وی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور لیٹس کو گئیز دیکھتے ہیں کیا نیوز ہے آج کی تو گوڑ سے دیکھئے ان معصوم چہرے کو دیکھنے میں تو کافی زیادہ معصوم لگ رہے ہیں یہ بچے لے کٹ کافی زیادہ خطرناک ہے اب سوچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں نے کیا کیا ہے اوہ بھائی صاحب یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا دکھا رہے ہیں نیوز والے ایک سیکنڈ بھائی دیکھنے تو ذرا دھیان سے ان لوگوں نے دو پولیس والوں پر گاڑی چڑھا دی ہے ان کو لات سے مارا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں پولیس والوں کا کیا حل ہوا ہے یہ دیکھئے ان تینوں نے پولیس والوں کا کیا حل کیا ہے تو پولیس ابھی بہت زیادہ گسے میں ہے اور لاؤس سینٹوس نک کی پولیس نے ان تینوں کی فوٹو سارے پولیس سٹیشن میں سرکولیٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی یہ تینوں پکڑے جائیں گے یہ تینوں بچنے نہیں والے بہت زیادہ غلط کیا ہے ان تینوں نے بتاؤ یار پولیس والوں پر آتکل حملے ہونے لگ گئے کیا ہو رہا ہے لاؤس سینٹوس میں بھائی صاحب یہ نیوز والے کیا دکھا رہے ہیں بھائی یہ شنچن پنچن نے اتنی بڑی گھڑ کر دی ارے یہ تو گاڑی لے کر مست گھومنے کے لیے گئے تھے یہ پولیس والوں سے کب بھڑ گئے اور اتنا بڑا لفڑا کب کر دی ہیں لوگوں نے پتہ نہیں گائز کیا کیا کرتے رہتے ہیں یہ سچ میں بھائی یہ شنچن پنچن اور چوب تینوں میرے سے گاڑی مانگ کے لے گئے کہ ہم لوگ تینوں جا رہے ہیں مست گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ دیکھو نیوز والے کیا دکھا رہے ہیں اتنا بڑا لفڑا کر کے آ گئے ہیں کہ پورے لاؤس سینٹ آس کی پولیس ان کے پیچھے پڑے ہوئی ہے پورے کے پورے لاؤس سینٹ آس میں جتنے پولیس ٹیشنز ہیں جتنے پولیس والے ہیں سب کو ان کی فوٹوز بھیج دی گئی ہیں اب پولیس والے بھائی بہت خطرناک طریقے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے پولیس والے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اب پتہ نہیں یار کم ملیں گے یہ بھٹے یار یہ لوگوں نے ایسا کیا کیوں ارے ان کو بھائی اکیلے جانے ہی نہیں دینا چاہے کبھی بھی اتنا بڑا لفڑا کر کے آگئے بتاؤ میرے کو تو لگا تھا کہ مست ہی لوگ گھوم رہے ہوں گے لیکن نہیں بھائی یہ نیوز والے تو اللہ کی کھچڑی پکا رہے ہیں بتاؤ بھائی پولیس والوں کو ان لوگوں نے پیٹ دیا وہ بھی دو دو پولیس والوں کو اور ان کے اوپر سے گاڑی چڑھا کر بھاگ بھی آیا ہے اور میری گاڑی بھی جائے گی اور اوپر سے یہ تینوں اگر مل گیا نہ بھائی ابھی تو فیلال پولیس والوں کو ملے نہیں ہے جس دن مل گیا نہ بھائی چھوڑیں گے یہ پولیس والے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک یہ لوگ بچ پائیں گے کسی نہ کسی وقت تک دھونڈی لیں گے یہ پولیس والے سارے کی سارے بہت خطرناک crime کر دیا یار اس بار تو کیسے بچیں گے اور اس بار تو فوٹوز وغیرے بھی ہے پولیس والوں کے پاس بھائی سارے کی سارے پولیس والوں کو فوٹوز بھیج دی گئی ہے ان کی بھائی تین فوٹو شنچن بھی دکھ رہا ہے اس میں کلیرلی پینچن بھی دکھ رہا ہے اور چوب بھی دکھ رہا ہے I don't know guys کس طریقے سے یہ لوگ بچیں گے بٹ میں کیا کروں اب ٹی وی دیکھنے کیا تو ٹی وی دیکھ کے تو اور زیادہ ڈر لگ رہا ہے میرے کو اور ایک سیکنڈ بھائی ان لوگ نے گڑ بڑ کیا اس چکر میں میں تو نہیں فس ہوں گا نا بھائی نہیں نہیں میں نہیں فس ہوں گا میرا نام تھوڑی نہ اس میں شامل تو کیا کروں اب میں ٹی وی دیکھنے کا من نہیں کر رہا ہے ٹی وی دیکھ کے تو اور غصہ آگئی ہے مجھے آم نیند اب آئے گی نہیں ایسی خبر سن کے کیا کروں پھر میں ایک کام کرتے ہیں guys بگل والے طلاب میں فشنگ کے لیے چلتے ہیں ایسے بھی بہت دنوں گئے یار فشنگ کیے لیٹس کو فشنگ روڈ لے کر آتا ہوں مرک جو بیگ بیگ بھی لے لیتا ہوں میں تو میں نے اپنا بیگ لے لیا ہے اس کے اندر فشنگ بکٹ اور ساتھ ہی ساتھ فشنگ روڈ دونوں ہیں تو ابھی چلتے ہیں فٹ اپ سے اس والے طلاب کی طرف باقی بھائی شنچین پینچین جو جو آج گھڑ بڑ کی ہے اس کی وجہ سے بھائی مجھے لگتا ہے ان کو بہت تکڑی سجا ملنے والی ہے بھائی بچیں گے نہیں ایسیلی میں سچ بتا رہا ہوں پولیس والے بہت خطرناک موڈ میں بہت زیادہ گصہ بھی ہیں وہ لوگ ان سے چھوڑیں گے نہیں بھائی ملتے اڑا نہ دے ان کی خوبڑی کچھ بھی بھائی بنا سوچے سمجھے کر دیتے ہیں خیر جو بھی ہو گائز ویڈیو کو لائک کر دے نا تم لوگ اگر شنچین پینچین اور چاپ کو بچانا چاہتے ہو تو ایس گائز ابھی کیا بھی جاؤ ویڈیو کو لائک کرو اور چین کو سبسکرائب نہیں گیا تو چین کو سبسکرائب کر دو باقی اوپر ہیلیکوپٹر دیکھو بھائی پولیس والو کا ہیلیکوپٹر بھٹک رہا ہے اوکی چھوڑیں گے نہیں بھائی کسی بھی قیمت پر آج یہ لوگ باقی اس جگہ پر اتنی ساری تٹلیاں کی ہوئے ہیں یہاں پر تو کوئی فلور والا اور بھی نہیں ہے ان والے پودوں سے تٹلیاں آتی ہے کیا پتا نہیں بھائی تیز رہے تم لوگ تٹلیاں ہی تٹلیاں یہاں پر خیر جو بھی ہو میں تو جا رہا ہوں فشنگ کے لیے لیٹس کو گائز چلتے ہیں ادھر سے بھائی یار راستہ بھی نہیں ہے فشنگ کے لیے جانے کا اتنی آگے سے جا کے لیفٹ مڑنا پڑتا ہے چلو بھائی چلتے ہیں جلدی 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 گاڑی ہوتی تو صحیح رہا تھا میری گاڑی ہے سنجن مینجن چاپ لے کر گئے ہیں بھائی یار لیکن گاڑی میرے نام پر ریجسٹرڈ ہے پولیس والے میرے کو بھسا نہ دے یہ دیکھو بھائی پولیس والے پڑے ہوئے ہیں کسی اور کے پیچھے شاید نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں بھائی وہ ضرور شنجن بینجن اور چاپ کو ڈھونڈ رہے ہیں پکے سے ایک سیکنڈ دیکھوں روڈ ووڈ پہ بھی کچھ لفڑا ہو رہا ہے کیا؟ ادھر بھی پولیس کے سائرن کی آواز آت ہو رہی تھی مجھے تو لگ رہا ہے ادھر بھی پولیس والے ڈھونڈ رہا ہے کسی کو رکو 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 آرہ آرہ کیا کر رہا بھائی کیسے گاڑی چلا رہا ہے نہیں نہیں ادھر کوئی پولیس والا نہیں ہے چلو گائز واپس چل دیں فشنگ کے لیے wait what وہ گاڑی اب یہ بھالی تو وہی بھالی گاڑی ہے بھائی یہ تو میری گاڑی ہے یہ یہاں پر کیسے بتا نہیں بھائی میر کو تو بھر ڈر لگ رہا ہے یہ شنچن بنچن یہیں پر اس کے گھر میں چھپا ہے کیا کس کا گھر ہی ہے میں نہیں جانتا بھائی نے کون ہے یہ گاڑی تو یہیں پر ان لوگوں نے چھپا رکھی ہے پولیس والوں کا دھیان بھی نہیں گیا یار اس گاڑی پر آہ میری گاڑی ہے گائز یہ بھائی گاڑی ہے جس کو لیے کر شنچن بنچن نکلے تھے بھائی یار اس کے گھر میں چھپے ہیں کہ ذرا ایک بار چیک کر کے آتا ہوں میں مجھے تو لگ رہا ہے اسی کے گھر کے اندر چھپے ہیں بھائی اے ہیلو اور تم لوگ کے گھر کے اندر شنچن چھپے گیا کون شنچن ہم نے جانتا ہے شنچن کو کون ہے وہ اچھا ٹھیک ہے چاپ چاپ کو جانتے ہو نہیں نہیں پنچن اے کون ہو یار تم پہلے یہ ہی بتاؤ میں تو بس ایسی ڈھونڈ رہا ہوں نہیں گائز ان لوگوں نے بس گاڑی یہاں پر چھپائی ہے وہ لوگ تو کہیں اور ہی چھپے ہیں پتہ نہیں بھائی کہاں چھپے ہیں بھائی چھپے ہی رہے گے تو ٹھیک ہے کیونکہ میرے بھی فسنے کے چانسز ہیں پتہ نہیں یار اگر یہ سامنے آگئے پولیس والوں کے تو پولیس والے کیا حال کریں گے ان کا باقی میں تو جا رہا تھا گائز فشنگ کے لیے چلتے ہیں ادھر سے رائٹ ملنا ہے مجھے اور پھر نیچے جمپ لگا دوں گا اور میں پہنچ جاؤں گا فشنگ کے لیے اے 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 ویٹ وہ کیا ہے سامنے اوہ یہ یہ جو سامنے کی طرف یہ واش ٹاور ہے اس کے اوپر دیکھو تم لوگ ایک بیڈ نظار آ رہا ہے شاید سے ہاں بیڈی ہے بھائی وہ یس ڈیفینیٹلی وہ ایک بیڈ ہے بٹ یہاں پر بیڈ کچھ بات حضم نہیں ہوئی ایک سکھنڈ شنچین پینچین گایا بھائی ٹھیک ہے شنچین پینچین اور چاپ نے پولیس والوں کے سنگ لفڑا کیا ہے اور وہ لوگ بھاگ رہے ہیں پولیس والوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو میری گاڑی ہے وہ بھی وہاں پر آگے پڑے ہوئی ہے ابینڈنٹ کا مطلب گا ہے شنچین پینچین چاپ پولیس والوں سے بستے ہوئے آئے گاڑی وہاں پر فیکی اور اس کے اندر چھپ گئے کیونکہ یہ بیڈ والے جہاں پر بھی تم لوگ کو بیڈ نظر آ جائے مطلب سمجھ جاؤ بھائی ہے شنچین پینچین نے ضرور کوئی بیڈ والا سیکریٹ بیس بنایا ہے اور مجھے لگ رہا ہے گائز یہاں پر بھی ان لوگوں نے پکا ہو نہ ہو اپنا کوئی سیکریٹ بیس بنا دیا ہے اور اس کے اندر یہ چھپ گئے ہیں اور یہ پولیس والوں سے بچنے کے لیے یہی بات ہے بھائی یہاں پر بیڈ اسی لیے ہے چلو پھر ایکسپلور کرتے ہیں اس بیڈ کو اور دیکھتے ہیں بھائی کیسے یہ بیڈ اپن ہوگا ذرا شنچین پینچین سے مل کے آتے ہیں رکھو سب سے پہلے تو مجھے اوپر پہنچنا پڑے گا کیونکہ دیکھو بھائی جب بھی یہ لوگ بیڈ بناتے ہیں اس کے سیکریٹ بیس کو ایکٹیویٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے کبھی وہ طریقہ پودے رکھ کے ہوتا ہے شروع کبھی گٹار ادھر سے ادھر کر کے ہر بار کوئی نہ کوئی ٹرگر ہوتا ہے اس کو سیکریٹ بیس کو اپن کرنے کا دیکھتے ہیں آج کیا طریقہ ہے سب سے پہلے تو میں اس کو اوپر چڑھتا ہوں یہاں سے تو ڈیریکٹلی چڑھنے پا رہا میں اس کے اوپر سوچ رہا تھا چڑھ کے وہاں پر چڑھ پاؤں لیکن یہاں سے میں نیچے ہی گر جا رہا ہوں بار بار ای دنگ گاڑی باڑی کا یوز کرنا پڑے گا اوپر چڑھنے کے لیے رک جو بھائی ایک گاڑی مجھے یہاں پر ملی ہے سووی ہے اونچی سی ہے یہ والی گاڑی سے اپنا کام ہو جائے گا لیکن اس گاڑی کو میں اندر لے کر کیسے جاؤں کیونکہ یہاں پر یہ بارس لگے پڑے ہیں رکو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں ٹوٹ جا ٹوٹ جا بھائی ٹیڑا تو ہو گیا ٹوٹ جائے گا رکو فل سپیڈ میں بھاگاتا ہوں گاڑی کو ٹوٹ جا وہ ٹیڑا ہو گیا اور بھی زیادہ ٹیڑا ہو گیا رکو ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا آئی سب شنجن بنچن نے ہو نہ ہو یہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی بیڈ والا سیکریٹ بیس بنائے اور پولیس والوں سے پھنگے لے کر میری گاڑی کو وہاں پر پھیک کے یہ لوگ یہاں پر چھپے ہوئے ہوں گے کھلچا کھلچا بھائی یہاں پر ٹریفک اتنی جلدی لگ جاتا جاؤ نا سب کے سب جاؤ بھی میرے سارے کے سارے گاڑی یہاں پر رکھ کے کھڑے ہو گئے جاؤ بھے کیوں بھے مطلب کجام لگا رہے ادھر ایرے یار میں گولی گولی چلا دوں گا میں سجوطاروں نکلو سب کے سب اب کتنی ساری گاڑیاں آگئی ہیں یہاں پر اتنی سی جگہ میں میں بس سامنے جانا چا رہا ہوں لیکن جان نہیں پا رہا ہوں اوکے کم آن لیٹس کو ایک دے جگہ نہیں ٹوٹ رہی ہے بھائی ہیئر وی گو تو یہاں پر فائنلی ایک بیچ بالا پائپ تو توڑ دیا ہے کتنی سا اپنی گاڑی اندر تو گھش جانی چا گھش جا آرے یار یہ گیٹ بیچ میں اب دکت کر رہا ہے چلو چلو آگیا اتنا تو اندر آہی گیا میں اوکے اوکے تھوڑی بہتا ٹکری ہے فائنلی گائز یہ جو بریج بنا ہویا ہے اس تالاب کے اوپر اس کے اوپر میں آ چکا ہوں اس گاڑی کو لے کر اوکے لیٹس کو اور آئی تنگ اب میں چلا جاؤں گا اس بیڈ تک فائنلی ابے یار نیچے گر گیا ہاتھ سے پگڑنے کی کوشش کے پھر بھی نیچے گر گیا میں اوکے تو یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں اور یہ فائنلی پہنچ گیا ہم لوگ بیڈ کے پاس اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیڈ کا جو سیکریٹ ویس ہے وہ ایکٹیویٹ کیسے ہوگا لاتواد مار کے یہاں پہ تکیہ وکیہ پھوڑ کے یا پھر شورٹ گن کی گولیاں چلا کے کیسے ہوگا ایکٹیویٹ پسٹل سے نہیں یار بیڈ بھی تو پتہ نہیں کیسا عجیب و گریب لگایا ہے ان لوگوں نے بھائی ادھر سیکریٹ ویس ہے نا پکا کوئی پتہ چلا میں بے مطلب میں ادھر پاگل ہوا پڑا ہوں اسے سیکریٹ ویس سمجھ کے اور کیا پتہ کوئی سچ میں یہاں پر بیڈ ڈال کے سوتا ہو لگتا تو نہیں ہے کوئی یہاں پر سوئے گا لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے لوس سینٹوس کے لوگ کا کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگ اوپن ہو جا کیسے اس کیوں پر پریشر کیسے اوپن ہو گا میرا دماغ گرم ہو رہا ہے تو ویسی دھوپ ہو رہی ہے بھائی ہو جا کھل جا آرہے کھل جا بھائی میں نیچے ڈائیو لگا رہا ہوں دماغ تھنڈا کروں پہلے میں پھر سوچتے ہیں آخر میں یہ اوپن کیسے ہوگا ابھی تھوڑا دماغ تھنڈا ہوا ابھی چلتے ہیں اوویڈ وہ اوپن ہو گیا یہ کیسے ہوا ایک سیکنڈ گولیاں چلانے سے نہیں نہیں گولیاں تو کتنی ساری چلائی میں نے اوو یہ سیکرٹ بیس کو اوپن کرنے کا طریقہ ہے اس کے اوپر یہاں چڑھو اور پھر نیچے ڈائیو لگا دو یہ اوپن ہو جائے گا سمجھ گیا سمجھ گیا اس کا مطلب اگر میں دوبارہ ڈائیو لگا دو تو یہ کلوز ہو جائے گا لیٹس سی اوکی ییس بھائی ییس یہ کلوز ہو گیا بھائی آر اس بار تو پھر سے ان لوگوں نے اس کو ٹرگر کرنے کا الگ طریقہ بنایا چلو اسے اوپن کر لیتے ہیں فائنیلی لیٹس کو چلو بھائی فائنیلی اب اوپن کر دیا ہم لوگوں نے سیکرٹ بیس ابھی ٹائم ہے گائز اس کے اندر چانے کا دیکھتے ہیں شنچن بنچن ملتے ہیں کہ نہیں بھائی یہی پر ملیں گے دیکھا میری گاڑی وہاں پر ہے اور ان کا یہ سیکرٹ بیس ہے ڈیفینیٹلی ہونا ہو یہ اس کے اندر ہی ہیں پولیس والوں سے بچنے کے لیے اور اس سے سیف اور کونسی جگہ ہو سکتی ہے لیٹس گو گائز لیٹس اینٹر چل دیں ان کے سیکرٹ بیس کے اندر لیٹس کو اوکی تو یہاں پر آ چکے ہیں ہم لوگ اس بیڈ کے تھرو سیکرٹ بیس کے اندر یہ کیا ہے یہاں پر کیا ہے کچھ نہیں بھے لیفٹ جیسا کچھ تو سسٹم لگ رہا ہے بٹ لیفٹ نہیں ہے یہ 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 ڈیزائن ہے کہ دیوار میں پتہ نہیں بھائی لیفٹ جیسا لگا میرے کو تو پینٹنگ مینٹنگ سٹنگی پڑی ہے ادھر بھی ایک پینٹنگ ہے جس کے اوپر لائٹ ہے اور اوکی ادھر راستہ ہے راستہ ہے کیا ہیلو نہیں بھائی راستہ نہیں میرے کو یہ لیفٹ جیسا سسٹم لگ رہا ہے بھائی اوپن نہیں بھائی پتہ نہیں پروبلم کیا ادھر بٹن بٹن دبا کے دیکھتے ہیں بٹن دبانے سے کچھ نہیں رہا بٹن پر لات مار رہا نہیں بھائی کچھ نہیں رہا چلتے ہیں اب آرام سے پتہ چلا کسی اور سیکریٹ بیس وار میں آگیا گلتی سے اوکی اوکی بھائی نہیں کسی اور نہیں وہ دیکھو چھوپ بچ چمک رہا ہے وہاں پہ دیکھ رہا ہے تم لوگ ادھر کی سائیڈ چھوپ وہاں پر بیچ میں وہ بلیک سرکل ہے اس کے اوپر چھوپ کھڑا ہے یہاں پر یہ لوگ چھوپ پڑے پولیس والوں سے پنگے لے صحیح ہے بھائی صحیح وہ پنچن بھی دکھ گیا میرے کو شنچن کھا ہے پتہ نہیں شنچن کھا ہے پتہ نہیں لیکن پنچن اور چھوپ تو دکھ گئے ایٹس کو چھوپ چھوپ چلتے میں میں ڈھرا دوں کیا ان لوگ کو ہینڈ سب ہینڈ سب ہینڈ سب ہینڈ سب چھلا رہا ہے میں لاز سینٹ آس پولیس سے آیا ہوں بھائی تم لوگ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے تم لوگ نے جو پولیس والوں کی بہت زیادہ غلط کی اور پولیس نے تمہارے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب تم لوگ کسی بھی قیمت پر بچ نہیں پاؤ گے آب ایک کون ہے بے ارے سوری سیر ہم لوگ نے کوئی بھی گھڑ بڑ نہیں کی ہے کوئی بھی گھڑ بھول رہے تم لوگ پولیس والے کو پیٹ کر بھاگے ہو اور جھوٹ بول رہے یہاں پر یہاں پر بیٹ کوئی بات نہیں کچھ بھی کر لے اب تم لوگ کے بچ کوئی چانس نہیں چاروں طرف سے پولیس کی ٹیم نے تم لوگ کو گھیر لیا ہے اور اب تم لوگ جیل کے اندر جانے والے سر گلتی ہو گئی سوری بول رہے ہے سوری بول رہے سر کیوں بول رہے بھائی ساب کلو ہے تو کیا کر رہے بھائی اور یہ سب بھول رہا تا کیا میرے علاوہ تم لوگ سیکریٹ بیس کے بارے میں پتا ہی کون کر سکتا ہے لیکن میں پتا کیسے چلا بتاتا ہوں بتاتا ہوں لیکن پہلے تم لوگ سیکریٹ بھائی سچی طریقے سے گھومنے تو دو بھائی سوچ رہا ہوں کون سی کو ڈرنگ ٹیو بھائی جیسے پولیس پولیس کے نام لیا مینے آرے ہاں وہ دریں پولیس ہمارے پیچھے پڑی ہے وہ پڑے گی بھائی سب چیزوں کے بارے میں بات میں بات کریں پہلے ان کا سیکھرٹ بھی ایکس پولر کرتے ہیں سب سے پہلے کرتے ہی یہاں پر دو جیب و گریب لیفت جیسے سسٹم دکھائی دیتا ہے پر آرے بات روم ہے آرے یہ یہ کیا ہے آرے وہ واش روم ہے آرے واش روم اور بات روم آرے 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 ٹوائلیٹ اور بات روم اچھا ایسا کب سے ہونے لگ گیا آرے تم چپو جائے اور سیگریٹ ویس ایکس پلور کرو ٹھیک ہے تو یہ نیچہ لائٹس لگی ہو ہیں بھائی یہ مست لگ رہی ہے کوئی لمبا سا آل وی ہے اور دونوں طرف مست خوبصورت سے ستار چمک رہے پاک چھوٹی موٹی اور یہ دیکھو انہی سب چیزیں کی بات کر رہا تھا کسی نورمل بندے دماغ میں نہیں آیا لگ رہا کسی انٹیری لائٹس لگائی ہے مست لگ رہا ہر پینٹنگ کے اوپر لائٹ لگ ہے یہ دیکھو یہ ورک بنچ کے لائٹ لگ بھائی بڑیا لگ رہا کچھ بھی کہو ان کا سی گری بیس اس کے رہی ہو اس کے علاوہ یہ چھوٹا سا بار والا سسٹم بھی ہے جہاں پر مست سامان رکھا پڑا دیکھ سکتے ایک سے چیز ہیں اور یہ بہت ساری بٹل چوکلیٹ بغیرہ بھی رکھی پڑی ہے اس کے علاوہ یہ پر بنچ بغیرہ لگ پڑی ہے اوہ پودہ بھی لگا رہا اور کافی بڑا پودہ بھائی پودہ کیوں اسے پیڑ گھوشت کر دو پورا سچ میں بہت بڑا پیڑ ہے گھر کے اندر اتنا بڑا پیڑ کون لگاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک اور جگہ جہاں پر کافی بڑی سیٹنگ کے پیسیٹی ہے گرین گرین بٹن کیسے بھائی سیٹ پر بیٹ کر اگر گرین بٹن دباؤ مست مساج ملے گی سچ میں بلکل اچھا ابھی کر کے دیکھتے رکھو ذرا یہ اس کے اوپر چڑھ گیا میں ایدھر رکھنا تھا ایدھر ایک سیکنڈ رکھو بھائی میں تو یا تو اوپر چلا جاتا یہ نیچے اس جگہ پر میں پورا لیٹ نے والا اور دیکھتے کہ کیسی مساج ملتی ہے بٹن میں نے پریس کر دیا ہے اوکی بھائی نیچے بھائی کچھ تو عجیب سا ہو رہا ہے صحیح بھائی سیٹ والا سسٹم ہے وہ بیٹھنے والا لیٹنے والا اوپر ہے صحیح بیڈ بھی مساج والے لگا رکھ ہے اور یہ چیز ہے آرے یہ کچھ بھی نہیں ہے کیا بتا تو بھائی آرے خودی دیکھ لو نا اوکی گائز لیٹس کو اسے آپ ریٹ کرتے دیکھتے یہاں سے کیا دیکھتا ہے بھائی صاحب یہ تو ایک مست والا کیمرہ ہے بھائی یہ بھائی سیکریٹ بیس دیکھ کیا رہا ہے پورا بھائی بھائی دیکھ رہا ہے یہ صحیح چیز لگا رکھی بھائی پولیس والے آگر آئیں گے تو پتا چل جائے گا لیکن میں جب آیا تم لوگ پتا نہیں چلا آرے ہاں یار کیونکہ ہم لوگ دیکھ نہیں رہتے کیمرے کے اندر یہ بات ہے بھائی سب صحیح کیمرہ سالیڈ کیمرہ سب خوش دیکھ سکتے ہیں پورا لوس سینٹوس نظر آرہ ہے نہیں پورا لوس سینٹوس تو نہیں بھائی سیکریٹ بیس سامنے پورا دیکھ رہا چل بھائی بیٹھے بیٹھے پورا لوس سینٹوس آگے نظرہ بھی آرہ کچھ نہیں آرہ وہ ہائیوے کا تھوڑا رونگ سائٹ جا رہے تھے ہم لوگ اور پولیس والوں نے ہم پکڑ دیا پھر چلان کٹ دیا آگے بات کیسے بڑھ گئی آرہ پھر پولیس آرہ سیدھا بولنے لگ گئے پھر ہم لوگ نے بھول دیا لات مارنے چھپے رہو جب تک پولیس والوں کو پتا نہیں چل تمہارے سیگریٹ ویس کے بارے میں جس دن لوگ پتا چل گئے بھائی پھر تو یہاں پر انٹر کر پوری فورس لے گول ڈالیں گے بھائی ساب کبھی پتا ہی نہیں چلے گا بس تو ہی ہر بار ہمارے بیڈ والے سیگریٹ بیس کے بارے پتا چل جاتا ہے پتا نہیں کیا اس جگہ پہ گول گول لائٹ خب بیار سیگریٹ ویس چیزے دیکھ ساری ساری سب سے پہلے گول گول سے چھلے سے لگا رکھے پھر اس کے علاوہ یہ یہ گول سی لائٹ پھر یہ عجیب و لائٹ والی ٹی بہت زیادہ فیچوریسٹک چیز ہے بہت جو بھی آج کی ویڈیو بڑی لگی تو فڈا اس جا کر گئی ویڈیو کو لائک کر چیل کو سبس کر بیر ویڈیو پرس کر دینا انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے لکھ ڈسکرپچن میں ہے دیکھتے ہیں یار پیچھا چھوڑتے ہیں بھئی پولیس والے لگتا نہیں آسانی سے چھوڑ نے والے کیونکہ تم لوگ کی فوٹو سارے پولیس ٹیشن کے بیچ میں سرکولیٹ کر رہی سارے پولیس والوں کو پاس تمہاری فوٹو ہے جیسی گاڑی ملے کی تمہاری پکڑے جاؤ گاڑی تو ہم لوگ نے سیگریٹ بیس کے باہری چھپا دیا گلتی سے یہ تم لوگ نے بڑی گڑھ کی ہے گاڑی کو لے جا کر چھپا کر رکھ دو پولیس کر دو یہ کر پولیس والوں نے مجھے دیکھ لیا تو نہیں دیکھیں گ پولیس کر دی گاڑی کے پاس اگر یہ بیٹ دیکھ گیا تو کیا پتہ کسی طریقے سے یہاں پر آ سکتے گاڑی کو دور لے جا کے چھوڑ دے ٹھیک چلو help کر دیتا ہوں میں تمہاری اوکی تو یہ آ چکے سیکرٹ بیس سے باہر اور گیلا کیسے ہو گیا نکلتے نکلتے جو بھی گاڑی کو چھپانے کے لئے لوگوں نے چھپا دیتا ہوں جلدی سے اوکی بات تو صحیح ہے کیونکہ تم لوگ خود دیکھو ان کا یہ سیکرٹ بیس یہاں پر ہے اس گاڑی کو بھی ہٹا دینا چھئے لیکن نہیں تو کوئی نورمال بندہ بھی گاڑی لے کر جا سکتا ہے دیکھو بھائی یہ یہاں پر گاڑی اور سیکرٹ بیس یہ رہا شک تو سکتا ہے جنگل میں چھوڑ آتے آج کوئی پولیس تو ہے نہیں یہ وہ دونیں گے یار شک کو پھر بھی رس کیوں لے نا اس کو رکھ دور آ ادھر کہیں پیچھے پولیس والا بھائی گاڑی نوٹس نہ کر لے پیچھے لے لو آہ بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا اس کو ادھر کہیں چھوڑ دیتا آج جنگل میں بہت بڑی جانے دو جا کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیٹر بلکی پرس کر کے آج سوڑنوشی نوٹس ملے لے نیکس ٹوالی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ پائی